ہیلو ویرز ورلڈ آف یرز کے ساتھ میں ہوں انائت اللہ امریکہ کے یونسٹیز میں احتجاج شروع ہو گئے ہیں اور یہ احتجاج امریکہ کے ازریل کے حق میں جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف ہیں احتجاج کرنے والوں نے گزہ کے خلاف جو مظالم ہیں ازریل کے ان کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ میں ان کے خلاف جو ہے ایک کاروائی کی گئی ہے زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ آف یرز کے ویڈیو میں یہ آپ دی گارڈین نیوز پیپر کی خبر جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسس یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیے اور یہ پروٹیسٹ پرو پلسطینین ہیں اور انہوں نے یہ پروٹیسٹ جو ہے جو ازریل کی پلسطینیوں کے خلاف مظالم چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کا ساتھ ہے ازریل کو اس کو ان پروٹیسٹرز نے تنقید کا نشانہ بنایا جیسے کہ کچھ دن پہلے امریکہ نے ازریل کے لیے ملیٹری ایڈ جو ہے وہ منظور کیا اس کے بعد امریکن جو شہری ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ امریکہ کے ان پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں چونتیس اسٹوڈنٹ جو ہے ان احتجاج کرنے کے وجہ سے گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ یہ پر امن جو ہے وہ احتجاج تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پچاس جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹری آف ساؤدرن کالیفورنیا ان کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے ایک طرف امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اظہار آزادی پر یقین رکھتے ہیں اور جو پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں ایران میں یا کہیں اور اگر ان میں جو ہے حکومت ان کے خلاف کاروائی کرتی ہے تو امریکہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اظہار آزادی جو ہے لوگوں کا حق ہے لیکن یہاں جب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ احتجاج میں نکلے تو ان کے خلاف پولیس نے کاروائی کی اور ازریل کی طرف سے بہت سارے جو ہے سخت بیانات جاری کیے گئے ہم آپ کو ایکسکلوسیو مناظر دکھائیں کہ کس طرح پروٹیسٹرز کو احتجاج کرنے پہ گرفتار کیا جا رہا ہے یہ جو ہے بہت ہی شاکنگ مومنٹس ہیں کہ ایک طرف سے جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے اظہار آزادی کے دعوی کیے جا رہے ہیں دوسری طرف سے جو ہے لوگوں کو احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا یہ آپ دیکھیں کتنے حد تک جو ہے وہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلے لیکن ویسٹرن میڈیا شاید ہی جو ہے ان چیزوں کو دکھائے دیکھیں کہ کس طرح جو ہے یہ پولیس والے تشدد کر رہے ہیں پروٹیسٹرز پہ تاکہ ان کی وائس کو دبایا جا سکے بڑی بات یہ ہے کہ امریکن ہاؤس کے سپیکر مائک جونسن جب کولمبیا کیمپس پہنچے تو ان کو بھی جو ہے ان پروٹیسٹرز کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ گصے میں آگئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو استفاہ دینا چاہیے یہ امریکہ میں یونیورسٹی لیول پہ احتجاج دکھا رہے ہیں کہ جو امریکہ کی ازریل کے حوالے سے پولیسیز ہیں وہ اب امریکن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو قابلے قبول نہیں ہیں چاہے جو بائیڈن کی الیکشن کی وجہ سے مجبوریاں ہوں یا میڈل اسٹ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ ازریل کو چھوٹ دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ملٹری ایڈ بھی منظور کیا گیا ہے تاکہ اور بھی ہزاروں فلسطینیوں کو ازریل شہید کر سکے لیکن ان احتجاجات نے یہ بتا دیا ہے کہ جو امریکہ کے پولیسیز ہیں ازریل کے حوالے سے وہ اب امریکن شہریوں کو قابلے قبول نہیں ہیں دا گارڈین نیوز پیپر یہ بھی لکھتا ہے کہ ان احتجاج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور بہت سارے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان احتجاج کو جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ازریل کی ملٹری ایڈ ہے اس کو بڑھانے کے بجائے بلکل ہی ختم کیا جائے یا کم کیا جائے تاکہ جو فلسطینی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ازریل ہتھیاروں کا استعمال نہ کر سکے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب امریکہ کو بھی اپنے پولیسیز کو ریویو کرنا چاہیے کیونکہ پولیسیز ڈکٹیٹرشپ بیسٹ نہیں ہوتے ہیں اور عوام جو ہے ان کی مرضی ہے کہ جو ازریل ہے ان کا ایڈ کم کیا جائے ملٹری ایڈ وغیرہ ان کو نہ دیا جائے اور نہتے فلسطینی جو ہیں ان پر مظالم رکنے چاہیے تو امریکہ کو بھی جو ہے اس آواز کو سننا چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ تو امریکہ سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ازریل کا وہ سپورٹ چھوڑ دے اور فلسطین جو ہے ان کو اپنا حق دلایا جائے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں